موسیقی پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا دورہ بھارت ایس سی او میں سمیٹ کی غرض سے بہت چرچے کا باعث رہا دونوں طرف کے میڈیا میں بہت ہائپ رہی اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پچھتر سال کے مسائل ایک دم سے ایک وزٹ میں حل ہو جائیں گے مگر اس وزٹ سے ہونا کچھ بھی نہیں تھا یہ بات میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی کی اور اب یہ وزٹ کنکلوڈ ہو جانے کے بعد واضح ہو گیا کہ نہ صرف یہ کہ ہونا بھی کچھ نہیں تھا بلکہ ہیٹ ایک بار پھر اور بڑھ گئی اس سلسلہ میں بلاول بھٹو نے اپنا وہی پاکستانی ریٹرک کہ کشمیر ہمارا ہے لے کے رہیں گے کشمیر کو اور تھری سیونٹی آرٹیکل تھرٹی فائف اے آرٹیکل کی ایبروگیشن کی بات کی اور بھارت کے وزیر خارجہ جیشنکر جی نے کھل کے کہا کہ یہ ایک ہسٹری ہے ذرا ایک یہ چھوٹا سا کلپ دیکھئے دونوں کیا کہتے ہیں اس ریٹرک کے بارے میں پاکستان کا اصولی موقف آج بھی وہی ہے کہ جب تک بھارت 5 آگست 2019 کا یونیلیٹرل ایلیگل ایکشن کشمیر میں وہ ریورس نہیں کرتے ہیں ہم منیفل ڈائیلوگ میں انگیج نہیں کر سکتے ہیں تھری سیونٹی اس ہسٹری سونہ پیپل ریالائز ایت دو بیٹر تو بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ جب تک بھارت تھری سیونٹی آرٹیکل اور تھرٹی فائف اے آرٹیکل کی ایبروگیشن یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آگست فیفت 2019 والا معاملہ واپس نہیں لاتے کسی قسم کی باتی نہیں ہو سکتی ادھر جیشنکر جی کہتے ہیں کہ یہ اب ہسٹری ہے اور بھول جائیں کہ اس میں کسی قسم کی واپسی ہو سکتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ دونوں طرف کی میڈیا خاص طور پر بھارت کا جو لیفٹ لین کا میڈیا ہے اور جو پاکستان کا سو کالڈ روشن خیال یا لیفٹ لین میڈیا ہے ان کو کیوں اتنی امیدیں تھی کیوں اتنی ہائپ تھی حقائق سامنے ہیں اور حقائق کسی سے چھپے ہوئے نہیں جیشنکر جی کیا کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا وزٹ ایسیو کے سمٹ میں کس آہ حیثیت میں تھا یعنی ایک ملٹی لیٹرل حیثیت میں تھا جیشنکر جی کے آہ لفظوں میں ذرا واضح طور پر اس بات کو سنیے اور دیکھئے موسیقی As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier and I am sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan his positions were called out and they were countered including at the SEO meeting itself he came here as a member a foreign minister of an SEO member state that is part of multilateral diplomacy please do not see it as anything more than that it was not meant as anything more than that it was not treated as anything more than that and I think nothing that from what he said or what I heard he said deserves for this to be treated more than that تو جائے شنکر جی واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کا استقبال as a member state کے foreign minister کے طور پر بہت امدہ رہا چونکہ ہم نے سب کا ایک ہی طرح سے استقبال کیا اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور انہوں نے تو اور سخت لفظ بھرتے انہوں نے کہا کہ as a promoter of terrorism state ان کی کوئی حیثیت نہیں اور ان کے ساتھ کسی اور طرح کا ٹریٹمنٹ بھارت میں نہیں کیا گیا صرف ایک member state کے طور پر کیا گیا اور انہوں نے واضح طور پر بلاول بھٹو کے جو وزٹ کے حوالے سے میڈیا میں hypes تھیں دونوں طرف کے میڈیا میں کہ شاید یہ کوئی ایک بہت ہی آئیس بریکنگ قسم کا وزٹ ہے انہوں نے کہا بالکل ایسی بات نہیں ہے اس کو اس طرح ٹریٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا نہ کرنا چاہیے اور بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں اپنے وزٹ کے حوالے سے وہ بھی ان کی زبانی جو انہوں نے پاکستان جا کر پریس کانفرنس کی سن لیتی ہے شانگھائی کو آپریشن ارگنائزیشن کا اٹینڈ کرنے کے لیے ہم آگے تھے انجام تک یہ ہمارا مقصد تھا کہ پاکستان کا جو موقف ہے پاکستان کا جو پزیشن ہے وہ ہم جو مقدمہ ہیں دنیا کے سامنے یا member states کے سامنے رکھے اس لحاظ سے میرا خیال میں ہمارا دورہ کافی کامیاب تھا جہاں تک بائی لیٹرل ایشیوز ہیں جہاں تک کشمیر کے ایشیوز ہیں ان پہ تو ہمارا موقف حصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آیا مگر ملٹی لیٹرلی ایسی او کا فارمت فارمت کے لحاظ سے میرا خیال میں پاکستان کی پرسپیکٹیف سے کافی کامیاب ہی رہا ہے اور جبکہ ہم پہ پابندی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو بائی لیٹرل ایشیوز ہیں یا اکتلافات ہیں ان کو نہیں اٹھا سکتے ہیں اس طریقے سے مگر ڈپلماتیکلی اور اس دھائرہ میں رہ کے ہم نے ہر وہ پوائنٹ اس طریقے سے نہیں اٹھایا مگر ساتھ ساتھ اٹھایا بھی سے جو ہم نے سمجھا ضروری ہے مثلا جہاں تک یونی لیٹرل ایکشن جو انٹرنیشنل لوگ کو وائیلیٹ کرتا ہے یونیٹن نیشن سیکیوریٹی کانسل ریزولیوشنز کو وائیلیٹ کرتا ہے اس کا ہم نے مضامت کیا وہاں ہم نے اپنا سٹیٹمنٹ میں پوائنٹ آٹ کیا کہ یہ تو یونی لیٹرلی بھی جو یونی لیٹرل ایکشن تھا ایک طرف بائی لیٹرل اگریمنٹس کا خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل لوگ کا خلاف ورزی ہے اور ایس ای او کے اوبجیکٹیوز کے خلاف ہے تو پاکستان میں جا کر بلاول بٹو نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ملٹی لیٹرل میٹنگ تھی ایس او ای کا سمیٹ اس میں ہم بائی لیٹرل باتیں تو نہیں کر سکتے تھے مگر انہوں نے کہا کہ جہاں انہیں موقع ملا وہ بائی لیٹرل باتیں کرنے میں بھی نہیں ہیچ کچائے ظاہر ہے انہوں نے بھارت کے میڈیا میں یہ بات بار بار کی کشمیر کے مسئلے پہ جو ان کا پاکستانی موقف ہے اس حوالے سے اور ایک بات تیہ ہے کہ پاکستان اپنے مائنڈ سیٹ کو یا اپنے موقع کو یا اپنے ریٹرل کو نہیں بدل سکتا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پبلک کنزمشن کے لیے یہ شاید بہت مشکل ہے اور بلاول بٹو کی پولیٹکس کے لیے بھی بہت مشکل ہے مگر میں اس بات کو صرف اتنا ہی نہیں دیکھتا یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ وہ اس بات کو صرف اس لیے دھورا رہے ہیں کہ ان کی پبلک کنزمشن ہے یا ان کی پولٹکس کی ضرورت ہے یہ ان فیکٹ ان کا مائنڈ سیٹ بھی ہے مگر اس مائنڈ سیٹ کا کوئی فائدہ نہیں میں نے کل بھی اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے موقف میں کوئی تبلیلی نہیں لاتے تو آپ کی سٹیٹس منشپ بھی نہیں سامنے آئے گی مسئلہ جھوکا تو رہے گا مگر وہ اس کو بار بار اقوام متحدہ کی وہ سیکیورٹی کانسل کی کسی ریزولوشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں بھارت نے جب تری سیمیٹی اور تھرٹی فائف ایک کو ریوک کیا اس کے بعد اقوام متحدہ نے یا دنیا کے کسی بڑے اہم ملک نے یہ نہیں کہا کہ یہ اقوام متحدہ کے کسی ریزولوشن کی خلاف ورزی ہے یہ صرف اور صرف اکیلے بلاول بٹو یا ریاست پاکستان کا ہی موقف ہے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پالیسی میکرز کیوں اس بات کو نہیں سوچتے کہ جب پوری دنیا اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیتی جیسا کہ خود بلاول بٹو پچھلی دنوں سے کہہ چکے ہیں تو اس کے باوجود کیوں اس ریٹرک کو دھوہرانا ضروری ہے اور جو وزٹ بائی لیٹرل بات چیت کا بھی ایک ریزن بن سکتا تھا وہ بھی ریزن پاکستان نے نہیں بننے دیا اور اس موقع کو ایک طرح سے گھوا دیا جو پیس کی بات کرنا تھی وہ گھوا دی جو پاکستان کو باہر سے فائدے ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے مواقع گھوا دیئے صرف اور صرف اپنی زد اور ہٹ درمی پر ہی ٹکے رہے تو یہ ایک بہت ہی خوفناک بات ہے جو پاکستان کے لیے بارحال ایک نقصان دے امر ہے ٹیررزم کا ایک بہت بڑا مدہ رہا جیشنکر جی نے کھل کر بات کی ٹیررزم کی اور بلاول بھٹو نے بھی اس کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا پہلے ہم بات چیز سنتے ہیں جیشنکر جی کیا کہتے ہیں آپ موسیقی پاکستان's credibility is depleting even faster than its forex reserves whether peace is destiny or not I do not know terrorism cannot be destiny you know a country which does terrorism cannot talk about peace in the same breath تو ساتھ مانے آتنکواد بھی کریں اور شانتی کی بھی بات کریں یہ تھوڑی چلے گا again you know this is like you are trying to normalize terrorism terrorism happens so what it's not a big deal you know there are reasons why terrorism happens they are really excuses for it therefore let us carry on with the rest of life I am sorry that you know this India will not accept that anymore ussama bin laden shaheed ussama bin laden ہم کشمیر لے کے رہیں بلاول بٹو بھی کہتے ہیں تو پھر اگر آپ اس طرح کی terrorism جہاد کے نام پہ and so called freedom fighting کے نام پہ جو آپ نے freedom fighting for the past 75 years سے کی کچھ حاصل حصول نہیں ہوا پاکستانی عوام کے billions and billions ڈالر آ کھا گئے پاکستان کے establishment کے تمام ادارے لیکن کچھ اس سے حاصل نہیں ہوا اس ساری صورتح حال میں بلاول بٹو کو امانداری سے سوچنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اب جیش ہنکر جی نے جو terrorism کے حوالے سے باتیں کی بلاول بٹو کا کیا ریسپانس ہے پاکستان جا کے جو نے نے پریس کانفرنس کی وہ بھی سن لیجیے جہا تک دیشت گردی ہے ہم نے وہ میت جو مسلسل خاص طور پہ بھارت میں بی جی پی کا کوشش رہا ہے یا rss کا کوشش رہا ہے کہ دنیا بھر کے سارے مسلمان کو دیشت گرد قرار دے اگر وہ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں تو ان کو بھی دیشت گرد قرار دیتے ہیں اور کوئی پاکستانی نظر آتا ہے تو ان کو بھی دیشت گرد قرار دیتے ہیں اس میتھ کو وہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے ان کو اس ٹاپک پہ اس لحاظ سے جواب دینے بلاول بٹو کی یہ سٹوپڈ سٹیٹمنٹ سن کے مجھے واقعی وہ ان کے حوالے سے جو پپو کا ایک فریز ہے وہ یاد آ رہا ہے اب ان کا یہ کہنا کہ یہ جو بھارت میں ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان پر الزام لگایا جاتا ہے یہ درحقیقت بھارت کا انٹی مسلم انٹی اسلام ہونا ہے حالانکہ بھارت کے تمام مسلمان و مالک کے ساتھ صرف پاکستان کے علاوہ چاہے وہ بنگلہ دیش ہو چاہے وہ میڈل ایس کے کنٹیز ہو جی سی 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 کے کنٹیز ہو سبی کے ساتھ پاکستان سے بھی زیادہ اچھے تعلقات ہے یعنی اگر پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات دیکھیں میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں یا پاکستان کے یو ای کے ساتھ تعلقات دیکھیں ملائشیا انڈونیشیا کسی بھی کنٹی کے ساتھ تعلق دیکھیں پاکستان کے مسلمان ملکوں کے ساتھ تعلقات تمام مسلمانوں کو تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھارت دہشتگر کرا دیتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا فورن منسٹر کتنا ارسپانسیبل ہے وہی زبان بی جے پی آر ایسس کے خلاف بکنا جو عمران خان بکتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی سرکار آئے وہ بالکل انٹرسٹڈ اور بھارت کو سمجھنے کے حوالے سے میں نے ایک بار کھل کے بلکہ کئی بار کھل کے مختلف شوز میں کہا ہے اپنے بھی اور دوسروں کے شوز میں بھی کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان آج کے بدلے ہوئے بھارت کو نہیں سمجھتا مگر پاکستان کی کوئی بھی سرکار آج کے بدلے ہوئے بھارت کو سمجھنا نہیں چاہتی اور یہی سب سے بڑا علمیہ ہے اب ہم آتے ہیں جی ٹونٹی کے مسئلہ میں بھارت ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں جی ٹونٹی کی پریزیڈنسی کر رہا ہے جیسے کہ ایسیو کی پریزیڈنسی کر رہا ہے جس میں شرکت کے لیے مسٹر بلاول بٹو بھارت گئے تھے اب جی ٹونٹی کے کئی سمجھ سیمینارز بھارت کی کئی سٹیٹس میں ہو رہے ہیں ایک یہاں پہ جمہو کشمیر میں بھی ہو رہا ہے اور چھوٹ چھوٹے جمہو کشمیر میں سمجھ ہو بھی چکے ہیں اور کئی سمجھ ہوں گے دون در ریسٹ آئیر اب پاکستان کے بیک ملیٹنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کریں گے اس لئے آپ کو پونچ میں ابھی راجوڑی میں آپ کو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے جون جون ایک بڑا سیمینار جمہو کشمیر میں ہونے کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں اس پاکستان کی بیک جو ٹیڈرس آرگنیزیشن ان کی میں بات نہیں کر رہا پاکستان کی ریاست آفیشل ہی کہہ رہی ہے کہ ہم ایسا پسند نہیں کرتے برداشت نہیں کرتے جی شنکر جی پھر جی ٹوئنٹی کے حوالے پاکستان کا جو کلیم اس پر کیا کہتے ہیں موسیقی دکھنے میں نے کہا کہ ان کا کوئی گ20 سے لینا دینا نہیں ہے میں نے کہا کہ ان کا کوئی سری نگر سے بھی لینا دینا نہیں ہے لین یا این چین کا مفادن ہے ویکنی پاکستان قیقت اللہ علیہنہی لمسکال کا خینہ قبط کر دینا ہے انچین کا مفادن ہے ہم آپ کو پہنگری جاورا کے لئے آنے پاس چین کا اپنی قیمت ہے لیکن میں اپنے پاس کرتا ہے یا صرف کیا ہے مہتون ہے اس ہسٹری سونا پیپل ریالائز ایت دہ بیٹر تو پاکستان کی ریاست نے اور بلاول بٹوں نے بلاخر جائے شنکر جی کا بہت ہی کھل کر بیان سن لیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جی ٹونٹی کے ساتھ تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں سری نگر کے ساتھ پہ کوئی لینا دینا نہیں انہوں نے یہاں تک آ سخت لفظ برتے اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں پاکستان کے آفیشلز یہ لفظ سننا چونکہ سچائی ان کو سننا ہوگی انہوں نے کہا کہ smell the coffee انہوں نے کہا کہ آپ جو کشمیر آپ کی طرف ہیں اس کو ویکیٹ کرنے کی بات کیجئے اب بھارت وہ بھارت نہیں ہے میں یہ بات کئی بار پاکستانی عرباب اختیار اور پاکستانی میڈیا کو بتا چکا ہوں اور پاکستان بھی وہ پاکستان نہیں ہے اب تو پاکستان کے پاس دو دو چار چار بلینڈ ڈالر کے لیے کشکول لیے پھر رہے ہیں اور پوری دنیا ان سے اپنے آپ کو ایک طرح سے ڈس ایسوسیئیڈ کر چکی ہے اس کے باوجود بھی پاکستانی جو عرباب اختیار ہیں وہ ریالٹی نہیں سمیتے اور بھارت کے موقف کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے اور جیشنکر جی نے جو میسیج دے دیا مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ اس میسیج پہ اب کتنی دھمال ڈالیں گے کیونکہ ان کو تو بڑی امیدیں تھیں کہ پھر ہمارے بھارت کے جو پھیریں ہیں شروع ہو جائیں گے ہم وہاں من کی آشا کے نام پر آتے جاتے رہیں گے اور ہم وہاں پہ ٹریک ون ٹریک ٹو کی ڈپلومیسی چلاتے رہیں گے جس طرح بھارت کی پچھلی سرکاروں کے زمانے میں ہوتا رہا ایسا نہیں ہوتا نظر آ رہا یہ میں نے پچھلے ولاگز میں بھی اور کئی شوز میں کہہ چکا ہوں اور اس کے باوجود جب آہ مسٹر بلاول بٹو بھارت میں تھے تو وہاں کا جو پٹیکلرلی لیف لینڈ اور سو کارڈ سیکولر میڈیا ہے وہ آہ بلاول بٹو کو میڈیا ڈارلنگ بنائے ہوئے تھے اور بلاول بٹو بھی بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری وہاں پہ جو پریزنس ہے وہ سب سے زیادہ محسوس کی گئی آف کورس میڈیا کا بزنس ہے سینسیشنالائزیشن کرنا اور پھر وہاں کے جو آہ کوٹ ان کوٹ جو آہ لیف لینڈ ہیں ان کی ویسے ہی وہی امن کی آشاؤں والی آشیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پرائم منسٹر موڈی کی سرکار کے خلاف ہیں تو وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی پپو ہو اس کو ہم آہ جتنا انچا چڑھا سکیں آہ اتنا ہی پرائم منسٹر موڈی کے خلاف آہ اپنا بغز نکالیں گے لیکن یہ بھی سب کا سب فیل ہوا لیکن بلاول بٹوں نے انڈیا کے میڈیا کے حوالے سے کیا کہا انہی کی زبانی سن لیجئے بھارت کے میڈیا کے ساتھ انگیج کرنا ہمیں یہ بھی موقع ملا کہ وہ جھوٹ جو پرابیگانڈا بھارت کے عوام کو کھلایا جاتا ہے اس کو بھی آہ اڈریس کرنے کا موقع ملا تو اوورال اس لحاظ سے ملٹی لیپشل کے لحاظ سے ایسی او کا لحاظ سے اپنا مقصد پر موقع سامنے رکھنے کے لحاظ سے بہت ہی کامیاب رہا میں جانتا ہوں کہ کافی ایسے لوگ تھے جو امید رکھے بیٹھے تھے کہ بائی لیٹرل ریلیشنز میں کوئی بہتری اس سے آئے مگر نہ ہمارا جانا کا مقصد یہ تھا پاکستان کا اصولی موقع آج بھی وہی ہے کہ جب تک بہرد فیفت آگست ٹو تھازن نائنٹین کا یونی لیٹرل ایلیگل ایکشنز کشمیر میں وہ ریورس نہیں کرتے ہیں ہم میننگفل ڈائلوگ میں انگیج نہیں کر سکتے ہیں اور یہی وجہ تھا کہ میں نے کسی موقع پہ بھی نہ ان کا وزیر خارجہ یا وزیر اعظم سے ملقات کا درخواست کیا تھا تو بلاول بٹو کا یہ کہنا کہ وہ میڈیا کے ساتھ یعنی بھارتی میڈیا کے ساتھ بہت انگیج رہے اور انہوں نے بھارتی میڈیا کو وہ میسیج دیا جو بھارت ان کو نہیں دیتا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کی باتچیت بھارتی عوام کو بھارتی میڈیا بتاتا ہے تو وہ کامیاب ہو گئے ہیں اس میں کہ انہوں نے بھارت کو پاکستان کا نہ صرف موقع بتایا بلکہ وہ یہ تک کہنا چاہ رہے ہیں بین السطور in between the line کہ وہ بھارتی عوام کو بھی کنونس کر چکے ہیں بہرحال بلاول بٹو پہلے پاکستانی عوام کو تو کنونس کر لیں بلاول بٹو تو پاکستانی عوام کو بھی کنونس نہیں کر سکتے بلاول بٹو کیا پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان پاکستانی عوام کو بھی کنونس نہیں کر سکتا یہ تھی صورتحال بلاول بٹو کے دورہ بھارت ایس سی او میں سمیٹ میں شرکت کی غرص سے اور اس پر بہت ہائپ رہی بہت ہفتوں سے اس پر ڈنڈورے پیٹے جا رہے تھے اور ہم نے ٹیگ ٹی وی پہ مسلسل کہا کہ ان ڈنڈوروں کے پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں آہ اونٹ اسی کروٹ بیٹھے گا جس کروٹ بیٹھا ہوا ہے اور بلاول بٹو اور پاکستان کی ریاست اسی کروٹ ہی بیٹھی ہے جس کروٹ وہ بیٹھی ہوئی تھی اور شاید اسی کروٹ بیٹھی رہے گی اور بدقسمتی سے یہی ان کا مقدر ہے یعنی وہ پاکستان کو موو آن نہیں کرنے کی حالت میں لانا چاہتے اور پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے کچھ نہیں چاہتے آج کی بات چیت میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ